بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا فتنے سے مراد کیا ہوتا ہے ملوم آپ کو فتنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان دین کے معاملے میں جو ہے پرابلم میں آجا گربڑ میں آجا اس کو فتنہ بولتے ہیں نولوجی کے خلاف اسلام نہیں ہے اسلام جدیدیت کے خلاف بالکل نہیں ہے امبے سے اکثر نے یہ تو کہہ دیا کہ ٹی وی حرام ہے یہ فتوے آپ نے سجھے ہوں گے پڑے ہوں گے کسی زمانے میں آج سے ایک پچھیس تیس سال پہلے چالیس سال پہلے ٹی وی حرام ہے لیکن مجھے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کون سا ایسا گھر بچائی ہے جو لوگ میری بات کو سننے کس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے یہ بتائیے ٹی وی پر آنے والی چیز حلال یا حرام ہیں تو حرام کے بدلے ہم حلال بنانا شروع کر دیتے متبادل پیدا کر دیتے تو آج ٹی وی گھر میں ہوتا اور حلال دکھاتا لیکن مسئلہ یہ ہوا ٹی وی کوئی حرام خرار دے دیا آنے والی چیز کو حلال حرام خرار نہیں دیا حالانکہ ٹی وی حرام نہیں ہوتا اس پر جو چیز دیکھی جاتی وہ حلالیا حرام ہوتی ہے انٹرنیٹ دوسری مثال لے لیجی سب نے کہا انٹرنیٹ کتنی برائیاں ہیں ایسا ہے ویسا ہے فلان ہیں فلان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسا کونسا انسان باقی رہا جو آج ایسا ریچارج نہ کرواتا ہو جس کے اندر ہر روز آپ کو ایک جی بی دیڑ جی بھی یا دو جی بھی نہ ملتا ہو چار دوست ایک ساتھ نکڑ پہ بیٹ تو رہے آ کر جو پہلے بھی مجلی سے جمتی تھی آج بھی جمتی ہے لیکن پہلے کی مجلی سے یہ تھی چاروں کے مو آمنے ساپنے ایک دوسرے کی ہوتے تھے آج چاروں کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف ہوتی مطلب مو ایک دوسرے کی اپوسٹ بیٹتے ہیں اور چاروں ایک جگہ آتے ہیں اور بس سمجھ رہا مونڈی نیچے اور کچھ تو بھی کام چل رہا ہے نشا ڈرگز ٹھیک ہے انٹوکسکیشن یہ شریعت نے حرام خرار دیا میں سمجھتا ہے سب کو پتا ہے فرماتر کہتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان اللہ یایو اللہزین آمنو ٹھیک ہے اے وہ لوگو جو ایمان اللہ انم الخمرو بے شک شراب انٹوکسکیشن نشا اور پتھروں کی عبادت ان کے سامنے خربانیاں کرنا اور پانسے افعال کھولنا یہ تمام کتاب میں شیطانی عمل ہے اس سے اجتناب کرو اگر تم فلا پانا چاہتے ہو آخری جو ہمارا نقطہ ہے آج کا یاد رکھی وہ ہے دہشتگردی دہشتگردی یاد رکھیے ایک ایسا عمل ہے جس میں الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امت مسلمہ کا ایک خلیل طبخہ بھی بہت تڑے کانٹیٹی میں بھی لوگ شامل نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دہشتگردی میں نہیں شامل ہے یا الگ باتیں الزام ہوتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں چوک کرتے ہیں غلط چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں غلط چیزیں فون پر بات کر لیتے ہیں مزاق کرتے ہیں کبھی ایسا مزاق ہوتا ہے وہ مزاق ظاہر سی باتیں آپ کے کالز وغیرہ ٹیپ ریکارڈ ہوتے ہیں اور کچھ بھی ایسا لفظ جو آپ ادا کرتے ہیں جو ملک کے خلاف ہو سکتا ہے وہ الفاظ یاد رکھی آپ کے میسیجز ہو کچھ بھی ہو وہ الفاظ اگر اس میں آئیں گا تو وہ چل جاتے ہیں آئیتھاریٹیز کے پاس وہ چل جاتے ہیں مختلف دپارٹمنٹس محکمات کے پاس اور وہ پھر سکین کرتے رہتے ہیں ان کو کہ اس نے کیوں بولا کیا کیا یہ بات کو یاد رکھیا غلطی کرتے ہیں کچھ کچھ بھی مزاق کرتے ہیں کوئی ایسی چیز کو ایکسس کھول لیتے ہیں جو غلط تھی جو سائٹ کو نہیں کھولنا چاہیے تھا لیڈار میں آ جاتے ہیں ان کے دائرے میں آ جاتے ہیں ان کے شک پہ آ جاتے ہیں نتیجہ تنجوہ پھر پھس جاتے ہیں ہزاروں میں ایک بھی نہیں ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک بھی نہیں لیکن ہوتا کیا جب وہ ایسی جسو کہیں گے جہائلانہ حرکت کر کے غلطی سے یہ غلطی کر لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے ساری امت پر الزام لگتا ہے میں آپ کو بتا دیا دہشتگردی یاد رکھیے اور ملیٹنسی میں فرق ہوتا ہے حالانکہ دہشتگردی مارتا ہے ملیٹنسی مارتا ہے لیکن دہشتگردی ملک کے خلاف ہوتی ہے وہ ملک کا باغی ہوتا ہے